اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو پاکستان تحریک انصاف کے آج کے جلسے نے اس حکومت کو دن میں تارے دکھا دیئے ہیں حکومت کا رونا دھونا ابھی سے شروع ہو گیا ہے اور ابھی پارٹی ختم نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے اس وقت جو مینسٹی میڈیا ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ایک چھوٹا سا ٹکر بھی نہیں چلایا جارہا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے دوسری جانب یہ سیرہ پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کو جاتا ہے جو جتنے بھی ڈیجیٹل جنرلسٹ ہیں میرے جیسے وی لوگرز ہیں ان کو جاتا ہے جو لمحہ بلمحہ آپ کو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جلسے کی صورتحال سے میری پوری کوشش تھی کہ میں جلسہ گاہ میں موجود ہوتا اور آپ کو وہاں سے اپ ڈیٹ کرتا لیکن انفرچنیٹلی شہر میں موجود نہیں ہوں میں اس لیے میں اس جگہ نہیں جا سکا جلسے میں لیکن مہت سے دوست اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں میں ٹیلی فون کے ذریعے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور ہر اپ ڈیٹ لے رہا ہوں اس وقت صورتحال یہ ہے دوستو جلسہ گاہ کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے ایک تاریخی جلسہ ہے اور عوام ابھی تک بھی ابھی بھی رات کا یہ پیر ہو گیا ہے اور لوگ جلسہ گاہ نہیں پہنچ پائے راستے میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر راستے تو ان لوگوں نے سیل کیے ہوئے ہیں اس وقت بھی ٹی وی پر ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں ٹی وی پر بتایا جا رہا ہے کہ جی فری ہینڈ دے دیا گیا ہے راستے کھول دیا گیا ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک پریس کانفرنس کی ہے پنجاب حکومت کی ترجمان ہے عزمہ بخاری صاحبہ جنہوں نے جلسہ گاہ وزیڈ بھی کیا اور دیکھئے وہ کیا فرما رہی ہیں عزمہ بخاری اور ان کی یہ پریس کانفرنس افسوس کی بات ہے کہ تمام تر ٹی وی چینلز بھی دکھا رہے ہیں اس وقت ون سائیڈر موقف دکھایا جا رہا ہے ٹی وی چینلز پر دوسرا موقف ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انہوں نے جی الزام آئیت کیا ہے کہ وزیر اللہ خیبر پکت انخواہ ڈنڈا بردار فورس اور اسلحہ لے کر آ رہے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جلسے میں اگر قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا جلسے کے لیے خیبر پکت انخواہ کے سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں محترمہ آپ پنجاب سے ہیں پنجاب پر نظر رکھئے میرے خیال میں خیبر پکت انخواہ کے وسائل سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اور وہ کہتی ہیں جی وزیر اللہ کے پی ڈنڈا بردار فورس اور اسلحہ لے کر آ رہے ہیں اچھا وزیر اللہ کے پی صوبے کے سرکاری ملازمین کو جلسے میں شرکت کے لیے لا رہے ہیں اچھا ہوتا کہ عمران خان کے دونوں بیٹے بھی آج کے جلسے میں شریک ہوتے ہیں جس طرح سے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹے منارے پاکستان پر نواز شریف صاحب کے ساتھ آئے تھے شریک ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے ہاتھ پکڑ کے اوپر جس طرح انہوں نے کیے ہوئے تھے پتہ نہیں لوگ کس موں سے اور کیسے بات کر لیتے ہیں خیر دوسری جانب مشیر اطلاعات ہے خیبر فقتنخا تو بیرسٹر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جالی حکومت پکڑ دھکڑ کے بہانے نہ بنائے پی ٹی آئی ڈرنے والی جماعت نہیں ہے لاہور میں کل سے پولیس گردی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پی ٹی آئی کارگنوں کی پکڑ دھکڑ کے بہانے دھونڈ رہے ہیں دھونڈے جا رہے ہیں کل رات کارگنر میٹنگ کے نکات پر بیس کارگنوں کو گرفتار کیا گیا مریم نواز اپنے عوض سے اتکندوں کی خود ذمہ دار ہوں گی جالی حکومت فستائیت سے باز آ جائے اور ہمیں جمہوری حق سے محروم نہ کرے پر امن جلسے کے خواہاں ہیں جالی حکومت بھی ماحول پر امن بنائے ایسو پیز پر جالی حکومت خود بھی عمل درامت یقینی بنائے اسلام آباد جلسے کی طرح جالی حکومت خود ایسو پیز کی دھجیاں نہ اٹھائے نہ بکھیرے پکڑ دھکڑ کے بہانے نہ بنائے پی ٹی آئی ڈرنے والی جماعت نہیں ہے اور بیرسر گوھر صاحب نے لاہور کی زدہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ جلسے کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے تاکہ لوگ بروقت جلسہ گاہ پہنچ سکیں پی ٹی آئی ووٹرز اور سپورٹرز پر ام طریقے سے جلسہ گاہ پہنچیں انتظامیہ نے اگر رکاوٹیں کھڑی نہ کی تو ہم اپنا جلسہ بروقت ختم کریں گے لیکن انفورچنلی دوستو حکومت نے رکاوٹیں بھی کھڑی کی جلسہ بروقت شروع نہیں ہونے دیا تو جلسہ بروقت ختم کیسے ہوتا جو ایسو پیز تیہ کیے گئے تھے چالیس یا تینتالیس سے شرائط رکھی گئی تھی اس کی دھجیاں تو اس حکومت نے خود اڑا دی ہیں جمہوریت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہے بھائی یہ جلسہ ہے کسی سیاسی جماعت کا جلسہ ہے یا پولٹیکل سائنس کا پیپر ہے جو تین بجے شروع ہوگا چھے بجے ختم ہوگا اس طرح سے پوسیبل نہیں ہے جتنی بھی جماعتوں کے ہم نے آج تک جلسے دیکھیں اگر چار بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہیں سات آٹھ بجے نو بجے تو وہ جلسہ شروع ہوتا ہے دس گیارہ بجے تک عموماً گیارہ بجے تک تو وہ جلسے چلتے ہیں جتنے بھی ہم نے جلسے دیکھے ہیں تو یہ سب سے پہلی بدنیتی ہے کہ آپ نے اس طرح سے ایک سپیسیفک ٹائم دے دیا ہے ظاہر سے بات ہے جو لوگ لاہور میں آئے ہیں تو انہیں جلسہ ختم بھی ہو جائے تو لاہور چھوڑتے بھی ایک لمبا ٹائم لگ جائے گا یا پھر جو لوگ راستے میں ہیں آپ نے جس طرح سے رکاوٹے کھڑی کی ہیں تو ظاہر سے بات ہے ان کو وہاں پر راستوں میں ان کا اتنا ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان بیچارے کی جو گاڑی ہے وہ کالا شاکاکو انٹرچینج سے آگے نہیں بڑھ پائی اب کہاں پر کالا شاکاکو اور کہاں پر کانا کچھا وہاں تک علی امین گنڈاپور جو ہے وہ پیدل مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے بعد میں انہیں کوئی سواری ملی ہو تو پتہ نہیں یہ صورتحال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وقت پر جلسہ ختم ہو پھر آپ نے جس طرح سے راستے میں رکاوٹے کھڑی کی پھر عظمہ مخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جناب یہ بندہ اتنے بندے لے کر آیا یہ بندہ اتنے بندے لے کر آیا ایسا کوئی ایویڈنس اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جی اسلا بردار اسلا لے کر آئے ڈنڈا بردار ایسا کوئی ایویڈنس ایویڈن شیخ پورا تک پہنچا تھا جلسہ اور شیخ پورا سبھی پیچھے تھا ابھی موٹر وے پہی تھا تو وہاں سے لوگ جو ہے کافلے کے ساتھ ساتھ کبریج کرتے آ رہے ہیں اور ان کا بتانا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہزاروں لوگ گاڑیوں میں پر امن طریقے سے اور ابھی تک پر امن طریقے سے سب کچھ جا رہا ہے لیکن پنجاب پولیس جو ہے پنجاب کی انتظامیہ جو ہے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے ابھی سے ان کی نیندے حرام ہو چکی ہے اور جلسے کو کامیاب دیکھتے ہوئے اب یہ پی ٹی اے کو فسانے کی کوشش کریں گے اب یہ کوئی ایڈوینچر کرنے جا رہے ہیں دوستو جڑے رہیے گا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ